آپ اپنی اکل سے اپنے مسئلہ حل نہیں کر سکتے اپنی زیانت چلاکیوں سے اپنے مسئلہ حل نہیں کر سکتے مال سے مسئلہ حل نہیں ہوتے چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتے حکومتوں سے کام نہیں بنا کرتے مسئلہ حل کرنے والا اللہ ہے خوشیاں دینے والا اللہ ہے اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو اللہ ہمارے مسئلہ حل کرے گا اور اللہ نے مسائل کے حل کے لیے آمال دیئے ہیں نماز مسئلوں کا حل ہے قرآن مسئلوں کا حل ہے دعا مسئلوں کا حل ہے مسجل مسئلوں کا حل ہے ذکر مسئلوں کا حل ہے حیاء مسئلوں کا حل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مسئلوں کا حل ہے جتنی پریشانیاں ہیں جتنے بھی مسائل ہیں اس کی وجہ کیا ہے داپٹر ساتھ علاج بعد میں کرتے ہیں تشخیص پہلے کرتے ہیں بغیر تشخیص کے علاج ہوگا نا تو بیماری اور خراب ہوتے گی پہلے مرض کا سبب تو سمجھو مرض ہے کیا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں یہ جو مسئلوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے مَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا تَسَبَتْ اِدِكُم جو بھی تم پر مسئلوں پر مسئلوں کی وجہ سے آتی ہے تو ہی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال کی کمی سے بریشانی آتی ہے چیزوں کی کمی سے بریشانی آتی ہے بریشانیاں کیوں آتی ہیں اللہ کی نافرمانے کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اب ان کا حل کیا ہے توبہ ہے اللہ کی طرف رجوع ہے مال کی قسرت مسئلوں کا حل نہیں ہے چیزوں کی قسرت مسئلوں کا حل نہیں ہے کارخانوں کی قسرت مسئلوں کا حل نہیں ہے حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے مسئلوں کا حل توبہ ہے مسئلوں کا حل استغفار ہے مسئلوں کا حل نماز ہے مسئلوں کا حل اللہ کی سامنے گڑ گڑانا ہے یہ وبا آئی ہے نا یہ کس لیے آئی ہے اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف وجو کرے توبہ کرے اپنی غفلت کو دور کرے یہ نمازوں میں غفلت یہ مسجل سے غفلت یہ قرآن سے غفلت یہ ذکر سے غفلت یہ دعاوں سے غفلت یہ آمال سے غفلت یہ آخرت سے غفلت یہ قبر قیامہ سے غفلت جنت اور جہنم سے غفلت اللہ اس غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں اس لیے اللہ بندوں پر آسمائش لاتے ہیں پریشانی لاتے ہیں تاکہ رجوع کرے قرآن میں اللہ برماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَائِ وَالْذَرَّا ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا کہ انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا اللہ برماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا کس سے شدت تکلیفیں مصیبتیں وبائیں دن پر آئیں کیوں بھیجی یہ وبائیں یہ تکلیف اور شدت کیوں آئیں ان پر لَحَلَّهُمْ يَتَوَرَّهُونَ تاکہ یہ بھیلے پڑ جائیں تاکہ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑا رہیں تاکہ یہ آجزی کریں تاکہ یہ رجوع کریں تاکہ ہمارے سامنے زاری کریں یہ وبا کیسے لی آئی ہے جھوٹ سے نکلو تاکہ سے نکلو ظلم کو چھوڑو بے حیائی کو چھوڑو اللہ سے قفلت سے باز آجو فَلَوْ لَعِذْ جَعُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُونَ اللہ برمارے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا ہماری طرح سے سختی آئی انہوں نے ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا یہ ہمارے سامنے گھڑ گھڑائے کیوں نہیں ہمارے سامنے تضرر زاری کیوں نہیں کی انہوں نے اس وبا کا تقاضہ تھا تضرر زاری دھیلے پڑ جائیں اللہ کے سامنے رجوع کریں غفلت سے نکلیں عمال کی طرف بھاگیں اب آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شدت اور تقلیف کے باوجود بھی رجوع کیوں نہیں کر رہے وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُونَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دو وجہ بتائیں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں ان کے دل کیا ہو گئے ہیں سخت زمین پر بیش ڈالو بیزائے ہو جاتا ہے نرم زمین پر بیج ڈالو تو اس سے پودا نکلتا ہے سخت زمین فرش پر پانی ڈالو پانی بہ جاتا ہے نرم زمین پر پانی ڈالو پانی وہ جذب کرتی ہے دل سخت ہوتا ہے پھر اس پر اثر نہیں ہوتا آج دل سخت ہو گئے وبائیں دیکھ رہے ہیں ہسپتال بھرے بھڑھیں منٹیلیٹر پر لوگ بھڑھے ہوئیں اکسی جنہیں لگی بھی ہیں ہسپتالوں میں پہنچ گئے قبرستان پہنچ گئے ان سب کچھ کو دیکھ کر جو نماز نہیں پڑھتے نہیں پڑھتا جو فجر میں سو رہے سو رہے جو جھوڑ بہو رہے بہو رہے جو میوزک سن رہے سن رہے جو دھوکہ دے رہے دے رہے کیوں یہ وبا سے ملے کیوں نہیں پڑھے یہ وبا ان کے اندر تبدیل کیوں نہیں دہ رہی ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور جو کام یہ کر رہے شیطان نے ہم کو ان کاموں کو یہ مسین کر دیا ہے وہ اسی نے بزے میں وہ اسی نے بزے میں تو بھائی اس وبا کا تقاضی توبہ استغفار اللہ کی طرف رجوع اللہ کے سامنے تذرر اور اللہ کے سامنے ذاری اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے ہیں یہ بستیوں علیہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ پڑے سورے ہوں کہیں یہ بستیوں علیہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں یہ اللہ کے ان پر عذاب آ پڑے اور یہ کھیل رہے ہو لہو لہب میں لگے ہو کھیل تماشوں میں لگے ہو آج کی سجھ میں لگے ہو موبائل میں لگے ہو یہ اس بات سے در بے در نگر ہیں یہ بے خوف ہیں اس بات سے کہ یہ کھیل تماشوں میں لگے ہو پر اللہ کا عذاب آ پڑے کوئی سرزل آ جائے کوئی فرشتے کی چیخ آ جائے کوئی طوفان آ جائے آسمان سے پتھر برس جائیں آسمان سے اولے برس جائیں افا امینہو متر اللہ یا یہ اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کے دعوں سے یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہیں فلا یعمن مکر اللہ اللہ کی پکڑ سے مطمئن نہیں ہوتے مگر مولو جو خسارے والے ازانیں ہو رہی ہیں سو رہے ہیں فجر کی ازان ہو گئی نماز ہو گئی سو رہے ہیں زور کی ازان ہو گئی نماز ہو گئی یہ دکان بیٹھے ہیں گاڑیوں میں مزک چڑھ رہے ہیں شادیوں پہ فنشنوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے یہ اللہ کی پکڑ آجائے یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اللہ بات ہے دیکھو پہلی قوموں کو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا ہے جہنمی قوم ہوتے ہیں ان کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں لہم قلوب لا يفقہون بیہا و لہم آئین لا يمصرون بیہا و لہم آزان لا يسمعون بیہا اولائکہ لنعامی بلہم اغل اولائکہم الغافلون یہ جہنمیوں کا وصف اللہ بتا رہے قرآن میں وہ کون ہیں ان کے دل ہیں دل پر سمجھ کوئی نہیں سمجھ دے کوئی نہیں دنیا کی بڑی سمجھ پیسے کی بڑی سمجھ قاروبار کی بڑی سمجھ دین کی کوئی سمجھ نہیں آخرت کی کوئی سمجھ نہیں عمال کی کوئی سمجھ نہیں وَعْلَمُونَ زَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ دنیا کا بڑا علم ہے دنیا کی بڑی سمجھ ہے اور آخرت سے غافل ہیں یہ جہنمی ہیں دوسری بات بتائی وَلَهُمْ عَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِيَا ان کی آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں کیا مطلب عبرت حاصل نہیں کرتے جنازے دیکھ رہے ہیں فجر پیشا میں جنازہ پڑھ رہے ہیں فجر میں پڑھے سو رہے ہیں عبرت نہیں حاصل کی ہسپتال برے دیکھ رہے ہیں اور پھر ایسے ہو جاتے ہیں جسے کچھ نہیں ہونا رہے ہیں روز چنازی روز اعلانات روز حادثات دیکھ رہے ہیں عبرت حاصل نہیں کر رہے استدلال نہیں کر رہے کہ یہ دعوی ہے آسمان کو دیکھ رہے ہیں اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں ہوا کو بھارشوں کو بادلوں کا نظام اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں آنکھ رہے ہیں پر دیکھتے نہیں عبرت کی نگاہ سے استدبال کی نیت سے اللہ برما رہے ہیں ان کے کان تو ہے پر سنتے نہیں سنتو رہے ہیں ابو جار سنتے تو تھا جارے کارے سنتے تو تھے یہ مطلب نانے کی نیت سے نہیں سنتے توجہ سے نہیں سنتے دیہان سے نہیں سنتے توجہ کرنے کی نیت سے نہیں سنتے یہ جہنمیل کے وصے بتایا جا رہے ہیں قرآن میں دل ہے سمجھ نہیں آنکھ ہے دیکھتے نہیں کان ہے سنتے نہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ عَبِصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُور بعض وقت اللہ فرماتے ہیں آنکھیں نہیں دلندے ہو جاتے ہیں دلندے ہو جاتے ہیں مال میں کامیادی نظر آئے ہیں عمال میں کامیابی نظر نہ آئے یہ دلکندہ ہے یہ دلکندہ ہے نماز میں نماز میں اسے نقصان لگا رہے ہیں میں نماز بنے جاؤں گا میرے گاگ ٹوٹ جائیں گے یہ دلکندہ ہے سچ بولوں گا تو میرے نقصان ہوگا یہ دلکندہ ہے چھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا یہ دلکندہ ہے رشوت لوں گا تو میرے گھر کا نظام چلے گا یہ دلکندہ ہے چوری کروں گا تو میرا کام بنے گا یہ دلکندہ ہے جہنم یوں کہ ایسا بتایا دل ہے سمجھ نہیں آنکھ ہے دیکھتے نہیں کان ہے سنتے نہیں جانور ہیں اللہ حرما رہے ہیں جانور ہیں نہیں 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 یہ جانوروں سے بہتر ہیں جانور کو تو عقل کوئی نہیں جانور کو تو مکلف کوئی نہیں اس کے لئے جنر جہنم کوئی نہیں اس کو تو انسان کو تو عقل بھی دیتی اور پھر نہیں سمجھتا جہنم یوں کا وصف جہنم یوں کون غافل جسے اللہ سے آخرت سے موت سے قبر سے جنت اور جہنم سے نماز سے قرآن سے ذکر سے نسید سے غافلے یہ جانوروں کو ایسا بتایا جا رہا ہے یہ وبا یہ وبا کیا ہے یہ پیغان ہے گوش میں آؤ قیبہ کرو رجوع کرو جھوڑ چھوڑو رشوت چھوڑو ظلم چھوڑو بے حیائی چھوڑو گناہوں کو چھوڑو نماز میں قفلت چھوڑو کرونا اتنے خطرناک چیز نہیں ہیں اس کرونا کے ہوتے ہوئے لوگوں کا اللہ کی طرح رجوع نہیں ہیں یہ خطرناک چیز ہیں کرونا کی موت تو شابت کی موت اور غفلت کی موت جہنے میں لے جانے والی موت وہ کہتا ہے سات ہزار کیس نکلائی جی آج آج ہی ایک لاکھ کیس ہوگئے جی دو لاکھ کیس ہوگئے کرونا کے چوری کے کیس کتنے ہیں رشوت کے کیس کتنے ہیں ظلم کے کیس کتنے ہیں قتل کے کیس کتنے ہیں جھوڑ کے کیس کتنے ہیں خیانت کے کیس کتنے ہیں کرونا کا نقصان زیادہ ہے یہ چوری کا نقصان زیادہ ہے کرونا کا نقصان زیادہ ہے یہ جھوٹ کا نقصان زیادہ ہے جتنا لوگ کرونا سے بڑھ رہے ہیں کتنا کر گناہوں سے بڑھ رہے ہیں تو مسوح لو جائیں جتنا کرونا کا خوف ہے کتنا گناہوں کا خوف تو ہو کرونا سے کوئی نہیں مرتا موت تو وقت پر آتی ہے موت تو وقت پر آتی ہے موت تو وقت سب کا لکھا ہے اور موت آنے ہیں نہیں ہیں یعنی کہ کرونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں یعنی کہ کرونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں مرنا تو ہے اس کے میرے بھائیوں اس وقت کی ضرورت ہے توبہ کریں توبہ کروائیں توبہ کریں توبہ کروائیں ہزار گناہ لا گناہ برور گناہ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند فرماتے ہیں تو سب نیت کرو بھائی سب سے توبہ کروانی ہے انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ کو کہو بھائی سب سے کیا کروانی ہے بھائی مسجدوں کو آباد کرو مسجدوں کا حل مسجد اللہ کی طرح رجوع توبہ استغوار نماز قرآن سکر دعا اللہ کے سامنے تظرو ساری آجزی یہ مسجدوں کا حل ہے تو سب پکی نیت کرو بھائی پانچوں نمازیں پڑھنے ہیں انشاءاللہ یہ سارے فجر میں کہا ہونے چاہیے دول آباز آباز میں کرنٹ کوئی یہ سارے فجر میں کہا ہونے چاہیے یہ پہل ساری جمعہ پارٹی بیٹھی بھی ہے کون سی پارٹی بیٹھی بھی ہے یہ بار پر گھڑی پتا کون سا دیکھ رہے تھے یہ جمعہ پارٹی دیکھ رہے تھے اس کو جمعہ پڑھنا ہے اسے کوئی غرض نہیں اور آدھو بارہ مسجدہ کب لگر آئے گا اگلے جمعے اس کی نیتی میں نظر پڑھنی ہے اس کی نیتی میں ننے مغرب پڑھنی ہے جمعہ فرض نہیں ہے پانچ نمازیں فرض ہیں سب سے پہلے پوچھ کی آمد کے دن کس چیز کی ہے نماز کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی کی ہے نماز میری آنکھوں کی کی ہے جو نماز نہیں پڑھ رہے حضور کو تھندک پہنچا رہے ہیں کہ دکھ پہنچا رہے ہیں آپ چاہتے ہو آپ کی وجہ سے نبی کو دکھ پہنچے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ کی آنکھیں صرف ہو رہی ہیں خون کی طرح کسی اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھیں وہ نے فرمایا بلکہ ٹھیک دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشان ہے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے آج اکثر مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی اس لئے آپ کی آنکھیں صرف ہو رہی ہیں سب پکی نیت کرے پانچوں نمازیں پڑھنے ہیں انشاءاللہ فجر میں مسئل میں ہونا ہے آپ گاڑی سٹارٹ کر رہے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اس کے مطلب ہے اس میں کوئی خرابی ہے فارٹ ہے نقص ہے آپ آزام شرط نماز پڑھنے نہیں آئے آپ کے ایمان میں نقص ہے اس کے علاج کرو اس کے علاج کرو بھائی ہاں اگر یہ باتیں سخت لگتی ہیں تو قبر کی سختی اس سے زیادہ سخت ہو ہم تو بات کر رہے ہیں نماز ہمارے کہنے سے فرض نہیں نماز تو ہی فرض ہم تو یاد دہنی کرو رہے ہیں فیصل آباد کا ایک بہت بڑا میاں ہیں میں نے کہا میاں صاحب لوگ آپ کا لحاظ کرتے ہو یا آپ کو نماز کا نہیں کہتے کہیں آپ کا نور نہ خراب ہو جائے کہیں آپ کو بوجھ نہ آ جائے میں نے کہا میں آپ کا لحاظ کرتا با کہہ رہا ہوں آپ نماز بڑا کرو اور میں آخرت میں بھرز جاؤ گے آخر میں بھرز جاؤ گے یہ سارے جتنے ساتھوں بیٹھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے کون فجر پڑتا ہے کون نہیں پڑتا ہے کون مسین آتا ہے کون نہیں آتا مجھے نہیں پتا لیکن سب کو پتا ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے جو نہیں آتا اسے پتا ہے آپ نماز فجر میں نہیں آتا ہے نا مسین میں آپ اسلام کی عمارت کو نقصان پہنچا رہے ہو اسلام کی عمارت کو کنزور کر رہے ہو اسلام کی عمارت کو دھکا دے کے گرا رہے ہو اگر آپ اس منظر کو تصور ملاؤ تو سوروں محلہ فجر میں مسجد میں ہو اور سب گھروں سے نکل کے مسجد کی طرح جا رہے ہوں اور مسجد بھری بھری ہو اس میں اسلام کی کیا شام شوقت ہے اسلام کی کیا عزت ہے اس اللہ کے قلمے کا گول بالا ہے اور فجر میں سناٹہ ہے مسجد میں چند گنتی کے لوگ ہیں یہ کیا ہے اسلام کی شام شوقت کو کمزور کیا جا رہا ہے اس لئے سارا مجمع نیت کرے فجر مسجد میں پڑھنی ہے انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت روزانہ کے مہانہ نہیں بہت سارے سلانہ والے بھی ہیں تو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں وہ روزان نہیں پڑھتے ہیں سب نیت کرے روزانہ قرآن پڑھنا انشاءاللہ جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا فتم کرنا انشاءاللہ یا اکڑ مکڑ مر جانا ہے اوہ شیخ صاحب مر جانا ہے جھگڑے فتم کرو اور جھگڑا کس سے آ رہا ہے بھائی سے واجیوہ کیا کمال جگہ ہے بھائی سے جھگڑا بہن سے جھگڑا عورت اور بیمی سے جھگڑا کیا بات میں 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 اب روزان بھرے پڑھے ایسے لوگوں سے جو میں میں کیا کرتے تھے ایک آدمی ملے مجھے صبح کا وقت تھا صبح کا وقت بڑا خاموش سنجیدہ مو بنایا بھائے ایسے ماتے پہ بھل پڑے میں میں نے اسے ویسے ہی کہا مجھے نہیں پتا تھا میں نے ویسے ہی کہا میں نے کہا بات ہے تم بیوی سے لڑکے آئے ہو تم سمجھوہ بیوی سے لڑکے آئے ہو یہ تم حیران اکا پکا پریشان کہنے لگا انہیں دانوں فونتے نہیں کیتا وہ واقعی لڑکے آئے تھے چیز چیز کا جھگڑا چل رہا ہے بھائی سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا انشاءاللہ کہنے گے نا انشاءاللہ اللہ دنیا بھی آسان کہہ رہے گا میرے بھائیو موت بھی آسان قبر بھی آسان ہمیشہ کی جنت ملے گی چار قسم کی نہریں اللہ فرما رہے ہیں مولی زون نہیں اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں دودھ کی نہریں دھوں گا شہد کی نہریں دھوں گا شراب کی پانی کی نہریں دھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چار قسم کے اعلانات ہوں گے زیتہ رہو گے کبھی موت نہیں چوان رہو گے بڑاپا نہیں خوش رہو گے کبھی غم نہیں اور آج کے بعد تندرست رہو گے کبھی کوئی بیماری نہیں ماں دوستور سے ملاقات ہیں ورشتداروں سے ملاقات ہیں اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات ہیں اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرت ہوگی اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے تو جنت میں جانے کیلئے کون کون تیار ہے بھائی جنت کی ٹکٹ ٹکٹ چڑیا گرگی بھی ٹکٹ ہے جنت کی ٹکٹ توبہ جنت کی ٹکٹ کیا بھائی توبہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں سارے گناہ ماف اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ سب کو اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے اللہ سب کو پانچ وقت کا پکا نمازی بنائے جو منظر جنہ کی نماز میں قائم ہوتا ہے اللہ کرے یہی منظر اللہ